چیزوں کو دینداری کو دیکھو انشاءاللہ اللہ تعالی سارے معاملات اچھے کریں گا دس بھی چیز جو ہمارے نکاؤں میں آڑا ہے وہ یہ جہز آج ہمارے نکاؤں کیوں نہیں ہوتے جلی جہز 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 کیا کہوں جہز کے بغیر تو شادی کی سوچ بھی نہیں سکتے ہیں جو انسان بغیر جہز کے شادی کی سوچتے ہیں کوئی پاگل کہا جائیں گا آج اگر کوئی کہے مجھے بیٹیاں ہیں اور کوئی کہا جہز نہیں ہے تو کوئی کہا پاگل انسان بیٹی ہے اور جہز کے بغیر شادی کیسا ہوں گی تیری سمجھ رہے ہیں یا ٹوٹ حصہ بانگی ہمارے نکاؤں کا جہز ایسا لگتا ہے کہ یہ کنڈیشن شرم بلکہ اگر دینداری وغیرہ کچھ نہ بھی ہو ولی نہ بھی ہو مہر نہ بھی ہو غوا نہ بھی ہو تو یہ کنڈیشن ضروری کیا جہز مردوں سے اتنی اپیل کروں گا میرے بھائیوں اللہ نے تم سے کہا ہے مرد کو ہم نے خوام بنایا ہے کیوں تم کما کر لاتے اور خرچ کرتے حدیث میں آتا ید العلیہ خیر مید سفلہ اوپر والہات نیچے والے ہاتھ سے بہتر تم کمانے والے ہو کمانے والو کب سے تم نے بھیگ مانگنا شروع کر دی کب سے تم نے بھیگ مانگنا شروع کر دی جہز کی بھیگ اور لانت یہ جہز جو سمان یہ برائیں لاتا ہے میں نے پیتیس برائیں ایسی گنائی ہیں اپنے لیکچر میں جہز ایک لانت میں جسے 35 بڑے بڑے گناہ جو صرف جہز کے وجہ سے ابھی ٹائم نہیں اتنا میں تفصیلات توڑ دیجئے جہز کے رسومات ختم کر جیجئے سسٹم کو اور میں اس کے لئے سب سے پہلے ہماری ماں سے اپیل کروں گا بہنوں سے اپیل کروں گا آپ جہز کا چھوڑ دیجئے آپ بولیں گے ظلم تو ہم پہ ہوا ہم کو جہز دینا پڑا نہیں جب آپ پر ظلم ہوا جب آپ ساز بنی جب آپ کے بھائی نے نہیں کہا کہ آپ ننن تھی اس عورت کی آپ نے کیوں ڈیمانڈ کے جہز کا آپ ہی تو تھی جو کھڑی تھی اور کہہ رہی تھی کہ ہم کو تو کچھ نہیں چاہیے لیکن پڑی بہو نے دستولے لائے پھر ہم کو کچھ نہیں چاہیے بھگ مانگنے کی بھی حد ہوتی یاد اور یہ مطلب وہ جس کو ہوتے ہیں آدمی گیرہ بھی تو ٹانگ اوچی کر دیا والے میں ہی جیتا واقعہ ایک آدمی گر گیا لیکن گیرہ ٹانگ جلی سے اوچی کر دیا والے میں ہی جیتا بھی گرے بھی تو ٹانگ اوچی والا معاملہ ہے چھوڑو یہ سب چیزوں کو عورتیں یہ کہے ہمیں اجہز نہیں چاہیے آنے والی بھو کچھ نہیں لائیں گی اگر بھائی یہ بول رہا ہے کہ مجھے لینا ہے بہنیں اس کی حالہ ٹائٹ کر دیں بیٹا یہ بول رہا تو اب ماں کو گھر سے حکال دے کہ تو مرد ہو کر کسی عورت سے مائیں گا یہ نہیں ہو سکتا میرے بیٹے باپ اس بیٹے کو نصیت کہے کہ ہمارے پاس حال یہ ہے دے دیئے تو لے لینے بڑے خاموشی سے مانگیں گے نہیں اپنے ارے چھوڑو نہ یہ کیوں امیدیں لگاتے ہو مخلوق سے جو تم کو آج دے کر کل ضلیل کریں گی پزاق سے امیدیں لگاؤں ایسا عرض دیں گا ایسے جگہوں سے دیں گا جہاں سے گمان بھی نہیں ہے سوچ بھی نہیں گئی بس دیکھو آپ خالی جس نے نکاح کیا سنت کی مطابق بغر جہز کے آج ان کی زندگی خوشحال ہے میں دعوے سے کہتا ہوں مالداری کا کوئی ریلیشن نہیں یہ بات کو آپ جان لے خوشی اور مالداری کا کوئی ریلیشن صحابہ خوش تھے لوگ دنیا مالدار ناوی تھے مطمئن تھے سوتے تھے جن بستروں پہ تھے بغر بستر کے تھے تو بھی مطمئن تھے ہم سب کچھ ہونے کے بعد بھی بستر پہ لوٹتے پڑے ہوئے خالی کل کا کیا ہوں گا حالت یہ خوشی ایک بہت الگ چیز ہے اس کو ماپا نہیں جا سکتا اس کو خریدہ نہیں جا سکتا یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نعمت ہے جو اللہ دلوں اور جہنوں میں ڈالتا ہے اس کو جو اللہ سے دعا کرتے اور ایسے عمل کرتے ہو پاتے